امتحانات کے دن تھے تو بس میں سٹوڈنٹ گھوش جاتے ہیں ہم آٹھ دس لڑکے بس کے اندر گھوش گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ وہ جو کنڈیکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آگئے ہیں تو تم اس طرح کرو تم نہ جاؤ تم پچھلی بس میں آجانا لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی کہنے لگی ہمارے برابر کیوں کہ ہوتے ہیں لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ حقوق جو برابر کے ہمیں بٹھاؤ اب وہ مجبور ہو گیا پیچھے آٹھ گیا وہ آٹھ دس لڑکیاں بیچارڈ آئیں وہ لڑکے سیٹوں میں بیٹھوے بیٹھ کرنے لگی اٹھو شرم نہیں آتی لیڈیز کو عزت دو جگہ دو ایک نوجوان بیچ میں سے بولنا کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہیں ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں تم نہیں جا سکتی برابر کے حقوق ہیں تو جب بھی برابر کا برتاش کرو چھپ کر گئی کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہیں آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کے عزت کے حقوق ہیں برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے عزت کے حقوق بینک میں بی بیاں بیل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا آق ملتا ہے عزت کا وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح گل سے بولتے ہیں وہ بھی بی بیوں کا بیل پہلے جمع کرتے ہیں بس کے اندر بھی بی بی کو عزت ملتی ہے ایک سمیدار آدمی بزرگ آدمی پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس میں تو بی بی چڑھی ہے تو عزت کا آق ہے اٹھ گیا ہے کہنے لگا اپن جی بہن جی آپ یہاں آجا بی بی عزت کا آق مانگے گی تو بچے گی برابر کا آق مانگے گی تو ٹھیک ہے لائن میں لگ جائے جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے اگر بس میں مرد کھڑا ہے تو عورت بھی کھڑی رہے برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کا نقصان ہے برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے عورت کے لیے نقصان ہے ہاں اگر عزت کا آق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے گا پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا ہے عورت کو جو حضور نے حقوق دیئے وہ وقار والا ہے ایک بات مجھے بتلائیے ایک بی بی ایم ایسی اس نے پاس کر لیا ایم کام کر لیا ایم اے کے بعد ایم بی اے کر لیا بڑی تعلیم حاصل کی وہ ایروسٹ بن گئی یوں سمجھ لیں ایک لاکھ روپے امانہ اس کی تنخواہ ہے وہ گھر سے نکلتی ہے وہ کہتی ہے میں جاز کے اندر ایروسٹ ہوں وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں مجھے خامن کی کیا آجت ہے اب دو عورتیں ہو گئی ایک بی بی گھر میں رہتی ہے اس کا خامن تھکار آیا ہے اس کا بیٹا سکول سے آیا ہے خامن کام سے آیا ہے چھوٹا بیٹا انتظار کرنا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کب ہوں آدھ دولے میں کھانا چنتی ہوں دسترخان بیچھایا اس نے کھانا رکھا ہے اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے اب کسی موقع پر اس کا بیٹھا بولتا ہے کہتا اممہ فلان جیس بھی چاہیئے اممہ ڈانٹ دیتی کہتی چھپ کر مل جائے گی خامد کہتا ہے فلان جیس کیوں نہیں بکھی تو کہتی ہے جناب کیا بتا ہوں آپ کو گیزی نہیں ہے صبح کی کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے ہیں آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلان مسالہ کوئی نہیں تھے خامد اس کی بات سنتا ہے ادھر وہ ائر ہوسٹ ہے وہ بھی کھانا بات رہی ہے اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تُو نے ماذا اللہ چست لباس پہننا ہے میک اپ تُو نے کر کے رکھنا ہے اور کوئی بتتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بتتمیزی بھی کرے تو تُو نے جواب میں بولنا نہیں جی جی کرنا ہے اس لیے کہ ہماری ائر لائن کا نقصان نہیں ہونے چاہیئے اب لڑکے اس کو بولا رہے ہیں خبتیاں کس رہے ہیں وہ کہتی ہے میں بڑی سیانیوں لاکھ روپے کماتی ہوں مجھے کیا ضرورت ہے امانداری سے دل پہ ہاتھ رکھتے بتانا وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے جہاں جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں لاکھ کماتی ہوں یہ تو خامت مجھے دس روپے دیتے ہوئے سو دفعہ باتیں کرتا ہے تجھے پیسے ست تیری جیل میں اس طرح نہیں آ رہا ہے لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اماں تندور پر روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اماں تندور پر روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے پادشاہ فیکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں اماں ایک گرم گرم روٹی دینا وہ لطف ہے وہ ذائقہ ہے میرے بھائی عورت جب تک گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے وہ بابکار رہتی ہے اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکنوں گی میں کماؤں گی آپ دیکھ لیں دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوتلوں کے اندر پاکستان میں پنجاب میں مارے دیاتی محول میں اب ہوتلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں عورتیں بیٹھتی ہیں کام کرتی ہیں ان کو حکم ہوتا ہے صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بات تمیزی کرے تم نے بولنا نہیں اوہ خدا کے بندو اوہ میری ماں و بہنوں بیٹیوں یہ تمہاری عزت نہیں یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے یہ تمہیں زلیل کیا جا رہا ہے سابن سابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی شہمبو کا اشتہار ہے تصویر بی بی کی سیمٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو عزت کیا ہے آمینہ کلال حضرت عاشہ کے سردار سیدہ فاطمہ تحسارہ کے بابا میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صغرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے جو رب کا قرب پانا چاہے جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے مجھے کوئی نسکہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی جتنا گھر کے اندر رہے گی جتنا گھر کے اندر رہے گی اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی اتنا ہی رب قریب کی ولیہ ہوتی جائے گی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی قرب کی منازل تیار فرمائیں گے جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی اور جتنی سازدہج کے باہر نکلے گی جتنی سبرے گی اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی اتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائے گے اتنے ہی قدم مائیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی میری ماں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی بیٹیوں رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا بیپے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا اگر چاہتی ہو کاروبار پڑے اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو سکون ہو جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے تو پھر میرے رسول نے اس کا بدلایا ہے پھر میرے کریم نے بدلایا گھروں میں بیٹھی رہنا نتنی گھروں کے اندر رہو گی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ اتا فرمائے گا تمہاری دھائیں قبول کرے گا تمہاری التجائیں اللہ مانے گا میرے بھائیوں میرے عزیزوں عورت کے ساتھ جو ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے بے پردگی کا تفان ہے تفان ہے بے پردگی کا ایک بزرگ تھے درویش سے سادے سے وہ آئی صاحب کے پاس اکثر آیا کرتے تھے تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک بڑے ہوئے نہیں تھے جاگ رہے آپ ازرا نیک بڑے تھے ایک دنہ پردے پہ بیعث ہو رہی تھی بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نکاب پیرنا چاہیے برکہ اڑنا چاہیے کچھ کہہ رہے تھے ٹھوپی والا برکہ اچھا ہے کچھ کہہ رہے تھے فلان زیادہ اچھا ہے باتیں ہو رہی تھی کوئی آیت پڑھ رہا تھا کوئی عدیس پڑھ رہا تھا علماء بابا جی سادے سے بیج میں بیٹھے تھے میں نے ان کی طرف توجہ کی میں نے کہا بزرگو آپ بھی تو کوئی جواب دینا کہنے لگے مولی صاحب مجھے عدیسیں نہیں آتی کہنے لگے مجھے آیتیں اور عدیسیں مجھے نہیں آتی آیتیں اور عدیسیں پر پڑھتا پڑھا ضروری ہے یہ میری عقل میں بات آگئی تو میں نے کہا وہ کس طرح کہنے لگے یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی عقل میں آ جاتی ہے میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں چلیں ہمیں کو بات مل جائے آپ چلیں اگر آپ نے علم نہیں پڑھا تو عمر تو آپ کے زیادہ ہے نا آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں تو کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سپ ہوتا ہے وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے نا تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھنے شروع ہو جاتی ہے ٹافی میں مکھیاں بیٹھ جاتی ہے جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے کاغذ رہتا ہے اس پر مکھیاں اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے اس درویش کی بولی ٹکرا جائے کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پر مکھیاں اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئیں کہنے لگے چار سال کا میرا پوتا میں نے منت کر دی کہ کھا لو کہنے لگا میں نہیں کھاتا اس پر مکھیاں بیٹھ گئی ہیں میں نہیں کھاتا گندی ہو گئی ہے میں نے یہ ٹافی نہیں کھانی کہنے لگے میں بڑا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا جدو جہد کر کے نہیں تافیل آیا بیٹے کو کہا کھا لو اب اس نے کھائی کہنے لگے مجھے سمجھ میں آ گئی جو بی بی پردہ کرے گی اس پر مکھیاں نہیں بیٹھے گی جو عورت پردہ کرے گی اس پر مکھیاں اور اگر اس پر مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول اور اگر پردے میں چھپی رہی اگر پردے میں چھپی رہی گلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک کوئی چڑھتا ہے میرے بھائی کروڑوں اور اربوں اور کھربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو گلاف نہیں چڑھاتے گلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کوئی چڑھتا ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ گلاف میں ہوتی ہے میری بہنوں میری بیٹیوں اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو گلاف میں چھپ جاؤ تمہاری قیمت بڑھ جائے گی تمہارا وقار بڑھ جائے گا تمہاری عصمت بڑھ جائے گی میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی دنیا تو دنیا رہی اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی رب کریم کی نکاح میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا اللہ کی نظر میں تمہاری عصمت بڑھ جائے گا اور جب عورت نکلتی ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے چھپانے کی چیز ہے چھپانے کی یہ قیمتی ہے یہ خدانہ ہے اسے چھپا کے رکھو فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے فرمایا اور کوئی دوکھیں نہ دیکھیں شیطان اسے دیکھتا ہے شیطان وسوس آندوزی کرتا ہے شیطان اسے دیکھتا ہے اور حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے جب لفظ بیان کرتے تھے محتاج جملے بولتے تھے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے میرے حبیب نے لفظ ادا کیے سخت جملے میرے قریب نے فرمایا جو عورت یہ جو مائے بہنیں سن رہی ہیں خدارہ آگے پہنچائیں آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا آواز اپنے گھر میں پہنچائیں سنائیں خدارہ سنائیں خدارہ روز ایک قیامت چھوٹتی ہے اور میرے بھائی لاکہ عزتدار لوگ اپنے تقیے پہ مو رکھ رکھ کے روتے ہیں اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے اعتبار اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر حضرت جنید بغدادی صوفیہ کے سرخیل سرخیل صوفیہ کے ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے میں اس کو فلان جگہ داخل اللہ کا رادو پڑھ لے آپ فرمانے لگے تجھے اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا یہ تمہیں کیسا لفظ بولا تجھے اعتبار ہے نبی پاک کو نہیں تھا میرے معبوب کے پاس حضرت آشا صدیقہ بیٹھتی اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا تمہارے جیسے دوسری کوئی ہو سکتی نہیں میرے معبوب کے پاس حضرت افسہ بیٹھتی تھی اسے پڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا جن کو قرآن کہتے ہیں جیسے دوسری ہوئی نہیں سکتی حضرت عبداللہ بن مکتوب نابینا سے آپی آئے اوہ بھائی نابینا دل کے آنکھیں کھول کے سنو نابینا سے آبی نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا حضور کی بارگاہ میں آئے مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ مجھے اعتبار ہے سندل کی بنیوی بیٹی ہے ہو رہے تیری بیٹی اس کے قریب گناہ نہیں کہتا یہ تو زیادتی کر رہے ہیں اپنی بیٹی پہ یہ جملہ بول کے تو زیم کر رہا ہے تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا میرے قریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ تھی حضرت افسہ تھی حضرت سعودہ تھی عبداللہ بن مکتوب نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بی بیو پردہ کرو بی بیو بول کے بتائیے بی بیو سارے بولیے بی بیو اللہ کرے یہ آواز گون جائے پورے معاشرے میں بی بیو میرے نبی نے جملہ کہا بی بیو پردہ کرو پردہ کرو نظریں چھکاؤ نقاب ہوڑو ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا وہ تو بچارے نبی نے ہیں ترمیزی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا تم تو انتی نہیں نا وہ ایک مرد آیا ہے وہ ایک شیابی آیا ہے تمہیں تو نظر آتا ہے تمہاری آنکھیں تو ہیں اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے خبردار پردہ کرو آنکھیں چھکاؤ چیروں پر نقاب ڈالو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے جنید بغدادی مزید بولے آپ فرمانے لگے اگر حسن بسری پڑھانے والا ہو رابعہ بسری پڑھنے والی ہو اور بیج میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو پڑھانے والا حسن بسری پڑھانے والے حسن بسری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی فرمایا پڑھانے والا حسن بسری پڑھنے والی رابعہ بسری وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے فرمایا پڑھانے والا حسن بسری ہو پڑھنے والے رابعہ بسری ہو اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو فرمایا کشم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ حسن بسری ہیں اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں اس لیے کہ یہ رابعہ بسری ہیں اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں خبردار پھر بھی اجازت نہیں میرے نبی کریم علیہ السلام بولے حضور کی بارگاہ میں سے ابا نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پڑھتا ہو نیک آدمی وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بی بیاں جاتی ہیں وہ گناہگار نہیں وہ تو مجرم ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو پاپی ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو دین کا ڈاکو ہے ڈاکو وہ تو فاسق ہے وہ تو دین کی عدیت جوڑنے والا ہے وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا خیامت کے دن جو عورتوں سے بے پڑھتا ملتا تو گھسیٹا جائے گا لیکن سوال یہ ہے وہ خاند کدھر ہوتا ہے جس کی بی بی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی امہ اکیلی جاتی ہے میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سرورِ کون و مقا سیاہِ لا مقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا علی مرتبت میں سیابی نے پوچھا کہا یا رسول اللہ اگر نیک ہو بندہ بی 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 نیک ہو تو ایک ہمیں بیٹھ سکتے ہیں اللہ حضرت نے فرمایا اگر عورت دین سیکھنے چاہے پیر کے پاس جائے تو اپنے خامد کے ساتھ جائے اپنے بھائی کے ساتھ جائے پھر بھی پردے میں بیٹھے دور بیٹھے آواز کے ساتھ بات کو سمجھے لیکن اس کو تنائی کرنے کی اجازت ہے کسی کو بھی اجازت ہے وہ چاہے جو مرضی بھی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو بڑی کھلی بات کرنا ہوں میرے حبیب پاک سے پوچھا حضور اگر مرد عورت نیک ہو پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے میرے معبوب نے فرمایا اگر زکریہ کے بیٹے یحیہ ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہو تو پھر بھی میں انہیں تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتا پھر بھی انہیں تنہا رہنے کی میں اجازت نہیں دیتا پھر بھی اجازت نہیں ہے جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پبندی لگا دی جب بعد حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری کیا گئی جب بعد جناب مریم سلام اللہ علیہ اور جناب سیدنا زکریہ علیہ السلام کیا گئی جب یہاں تک پاک پہنچ گئی تو پھر تو مادرن ہے پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی یونیورسٹی ڈریور کے ساتھ آتی ہے پھر تو تو نے کہاں سے وہ اس کے اندر نور بھر دیا ہے کہ تیری بیٹی اکیلی کھومتی ہے پھر کہاں تو نے یہ بات سمجھ لیا ہے کہ تیری بچی جہاں مردی تنہا رہتی ہے پھر تو کہاں سے وہ قوت لائے یہ تعلیم ہے اقبال نے کہا یار مشرق حوص میں گلتا شباب اُریہ شراب اسیاں اسے بھی دیکھو غریب ہے ہم ایسے تہذیب کیا کریں گے اور اقبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خود پشی کرے گی اس لیے کہ جو شاک نازب پہ بنے گا شیانہ وہ ناپائے دار ہوگا میرے بھائی ہم لوگ ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹے تُنہے جلنا نہیں ہم پہلے اس کو ساری سولیات دیتے ہیں پھر کہتے ہیں تُنہے بگڑنا نہیں میرے نبی رحمت نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بان سور کے بازار جائے میرے درد دیکھیں آنکھیں کھول کے دیکھیں یہ حدیث آپ نے سنانی ہے انشاءاللہ بولیے سنائے گے انشاءاللہ تعالی بول کے انشاءاللہ کہیے آپ کو سواب ہوگا سنائے گے انشاءاللہ میرے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بان سور کے بازار جائے اب تو خیر بی بیاں بھرکہ پہن کے جاتی بھرکے پہ بھی کڑائی کی بھرکے پہ بھی کام کرا ہے بھرکے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ دعصدار کی ہے بھرکہ پردے کے لیے پہن رہا تھا دکھانے کے لیے یہ کیسا بھرکہ ہے کہ اس نے بھرکہ بھی پہنا ہوا ہے اور بھرکہ بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے یہ کس طرح کا اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے بھرکہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھے کوئی نہ اور اس نے تو پہنے ہی اس لیے کہ لوگ دیکھیں تو سہی میں نے کتنا قیمتی پہنا ہے اس ہجاب کو ہجاب کی ضرورت پڑ گئی میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلم نہ آتا ہو تو لیٹ لینے چلی جائے عورت کو اجازت ہے اگر گوائی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت کے بعد گوائی دینے جائے عورت کو اجازت ہے آج پہ جائے عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کیلئے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت فاطمہ اور جناب آشاہ کہ سنت ادا کریں جہاں کو جائے لیکن اگر عورت موج کرنے جائے اور روز گئے وہ دیکھیں نا فلاں فلاں پارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں فلاں فلاں جگہ تھے آپ کو پاس تو فرصت ہی نہیں فلاں میری سرگودے والی بہن کا خامن تو روز لے کے جاتا ہے آپ نے تو کبھی توجہ نہیں فرمائے روز پیغام دیتی رہے روز پیغام دیتی رہے میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بلا ضرورت بن سور کے بلا ضرورت بازار جائے نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی فرشتوں کی لعنت برسے گی زمین والے لعنت برسائیں گے آسمان والے لعنت برسائیں گے اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پر لعنت ہی کروں گا جو بی بی بن سور کے جائے اور آگے سوڑ لیں میرے عبیب نے فرمی اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بند سور کے بزار جانے پہ آپ نراض ہو جائیں اللہ کرے اس بات پہ ہوئی جائیں اور اللہ کرے بھدل جائے نظام جو خامد خود میکم کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے جو سامنے والی فرنڈ سیٹ پہ خود بغیر نکاب کے اس کو بٹھائے جو پروٹر سیکل کی پشت پہ خود تیار کرا کے بٹھائے اور جو خود کہے تو چلی جانا جا تو شادی بھی تُو دیکھا ملاکہ ہم بھی تُو کارا میں آداد ہوں میرے عبیب نے فرمایا جس کی بیوی بند سور کے جائے جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے چیلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے جس کی بیوی بند سور کے نکلے وہ راضی ہو وہ خوش ہو بعد ایسے امنا کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں وہ گناہ صرف عورت کے ذمہ ہیں لیکن اگر عورت بند سور کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں ہم مادرن ہیں ہم جدید دور کے ہیں ہاں جدت اسی کا نام ہے ہاں لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے کیسے پتا چلے گا کہ تین گاڑی ہیں ایک عبیب کے پاس ہے ایک بیٹی کے پاس ہے ایک بیوی کے پاس ہے کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے اببا جی فلان شادی پہ بیٹی فلان گھر میں اور بیوی فلان گھر چلی گئے ہمارے تعلقات زیادہ ہیں اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے میرے عبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت بند سور کے جائے خامد راضی ہو وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی فرمایا اس کے خامد کے لیے اتنے مکان توزق میں تیار ہو گئے وہ جلایا جائے گا وہ تپایا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا انتھن بنے گا اور میں نے شاید آپ کو ترجم بعد عدید سنائی ہو میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہو گی پر چار آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی یا رسول اللہ کس کو فرمایا باپ نے پڑھ دے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزخ میں جائے گا اگر بھائی نے پڑھ دے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا شہر نے پڑھ دا نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا وہ بیٹا وہ بیٹا جو کہتا تھا نا نا سوالہ کا موبائل لینا ہے تو امہ نے گھر کے اندر شور ڈال دیا مجبور کیا خامن کو لے کر دیا اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری جدیں امہ سے منواتا تھا یہ تُو نے کیوں نہیں کہا پردہ کر لیا اور اب تو بی بی ذرا چالیس سال کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری خیر ہے میں بڑی ہو گئی میری خیر ہے روٹیاں ساری کھاتی ہوں باقی سارے کاموں میں جوالوں کی طرح ہوں پردہ نہیں میں نے کرنا میری خیر ہے فلانا تو میرے بیٹے کی طرح ظلم کی حد ہے ظلم کی حد کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے کزن وہ کس مسئیبت کا نام ہے کہتے ہیں یہ بھائی ہے وہ بھائی یہ بھائی ہوتا ہے تو اس سے نکاح نہ جائے دوسرہ اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجسلین ہے کتہ بالکل ناپاک نہیں ہوتا کتہ بھگ جائے تو بعدوں کا ناپاک ہوتا ہے یا کتے کے موں سے دھوک نکلے تو ناپاک ہوتا ہے سور نجسلین ہے پورا ناپاک کشک بھی ہو تو ناپاک ہے میرے عبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک اور دوسرا پھر وہ سور گاندھ میں لپٹا ہوا ہو غلازت تو سور کو لگی بھی ہو فرمایا ایک تو سور جو نجسلین ہے اور پھر وہ کاندھ میں لپٹ جائے غلازت میں بھار جائے اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے فرمایا وہ سور گندگی اور غلازت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں اتنا غیر مہرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے کس قدر تفصیل دی کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے سکھائی کزن آدھ میں لارہی ہے کزن کے ساتھ بادار جایا جا رہا کزن کے ساتھ بھلاں کام ہو رہا کزن کو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے اگر یہ سکھا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح نجائز ہوتا خدا رہا خدا رہا آ جاؤ لوٹ آؤ واپس پلٹو دین کی طرف لوٹو اس تباہی سے نکلو یہ جو آگ ہے یہ جو بے سکونی ہے یہ جو تماشا ہے یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود بیوہ ہوتی ہے یہ جو روز ماہوں کے سو آگ لٹتے ہیں یہ ہماری نافرمانیاں ہیں ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں میرے حبیبِ قریب سیدِ عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں کان بھی زانی ہوتے ہیں زبان بھی زانی ہوتی ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہیں صحابہ نیرز کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے گند بولتا ہے غلیز گفتگو کرتا ہے وہ زبان کا زانی ہے اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے وہ جتنی مرضی تجتے پڑے وہ آنکھ کا زانی ہے اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے کان کا زنہ بھی بولیے کان کا زنہ بھی زبان کا زنہ بھی مسند امام آمد بن نمبل اٹھائیے ایک صحابی نیرز کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا درود و سلام میں دل نہیں لگتا آمینہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا جا اپنی آنکھ کو تعارض دے بزو کرا نظروں کو پاک کر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا جا جا کے اپنی نظر کو پاک کر وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا میرے بھائیوں عورت کا پردہ عورت کا ہجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز بخص جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح زکاة فرض ہے اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی اس گھر کے مقین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا جس عورت کی تعریف کی جس عورت کے بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں صاحبِ احکام القرآن میں لکھے ہیں میرے حبیب پاک نے صحابہ کی محفل سجائی مجوہ کھچا کھچ مسجد بھار گئی حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر النساء کونسی ہے عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کونسی ہے بول کر کے بتاؤ حضرتِ صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک حضرتِ علی سے لے کر جنابِ بلال تک حضرتِ سلمانِ فارسی سے لے کر عبداللہ مجنی تک پھڑا پھڑا ہے مجمع حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت ہے سب سے اچھی عورت ہے کون ہوتی ہے ایک صحابی نے لگے حضور جس کی نماز قضا نہ ہوئی فرمایا وہ بھی اچھی ہے پھر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک نے کہا حضور جو خامد کتاب دار ہو فرمایا وہ بھی اچھی ہے پھر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو حضور نے فرمایا تم میری مراد کو حضرتِ علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قدم میرا چھوٹا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا میں گردن جھکا کے پیچھے سے نکل گیا سیدہ تیبہ تاہرہ حضرتِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بی بی صاحب کے پاس پہنچا میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے حضرتِ فاطمہ بھی گویا مسکرا کے کہنے لگی علم کے شاعر کے دروازے تو آپ ہی ہیں تو آپ یہاں آگئے کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر عمر عثمانِ گنی تمام پوکزی کو جواب نہیں آیا حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے بہترین خیر النیسا بہترین بی بی کون ہوتی ہے تو حضرتِ سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی بڑی سادھی سی بات تھی سادھی سی بات تھی سمجھ نہیں آئی کہ فاطمہ بتلا دو اتنی سادھی ہے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اگلے جملے بھی یاد رکھنے ہیں نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا صرف مرد پہ پبندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے فرمایا عورت پہ بھی پبندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چیرہ نہ دیکھے فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نہ دیکھا وہ خیر النساء ہے وہ سب شیالہ حضرت علی کہتے ہیں میں چھٹ سے آیا پیچھے بیٹھا بات ابھی جاری تھی میں نے آکھڑا کر دیا میں نے کہا حضور میں بتاؤ نبی بھاگ نے فرما بتلاو تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور بہترین وی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں ہسو آگئے حضور روئے اور فرماتے ہیں ہستے مسکراتے اچانک سے آبا کلاسو برسنے لگے مجمع پہ کیف سا تاری ہو گیا آنکھیں برسنے لگیں ہم لوگ حضور کے رونے پر سختے میں آگئے نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا تاریب میری ہونی چاہیے تھی شاہ پاس مجھے ملنی چاہیے تھی میرے حبیب نے رو کے آنسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو پیدا تو منی فاطمہ واقع میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے وجود کا عیسیٰ ہے میں تمہیں کہتا نہیں رہتا کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت علی فرماتے ہیں صاحبہ میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے شاہ پاس بی بی شاہ پاس کو ملے تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آنسو میرے بھی چلک ہی پڑے ہیں فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے پرمائی ہے فرمائے جملے میرے ہیں ناکل میں ہوں پاک میں بھیان کر رہا ہوں لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہے کہ آنگل میں رکھ کے رسول پاک میں پرورج فرمائے حضرت فاطمہ فرماتی ہے حضرت علی میرے پاس دوڑے آیا کہنے لگے فاطمہ چل مسجد پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا حضور رو رو کے رو رو کے بحال ہو گا اور حضور اجرے میں رو رہے ہیں اور ہٹکیوں کی آواد مسجد میں آ رہی ہے چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے ہماری تو طاقت نہیں اندر جانے کی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ چھٹ سے پڑتا اورا حاضر خدمت ہوئیں اندر گئیں کہتنے حضور کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کے ٹھٹک محسوس کی سر سجدے سے اٹھایا فرمایا فاطمہ آ گئی ہو حضور آئی فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماں کے لیے دعا مانگ محبوبہ کیا ہوا میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دو دخوے کچھ بیبیاں ہیں ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں وہ چھکتی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں تو بی بی صاحب آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی گلتی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹہ اڑتی تھی وہ باریک دبٹہ اڑتی تھی ان کے بال چمکتے تھے غیر مہرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دوزگ میں سزا ملے گی وہ چلائیں گی چیخیں گی ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطمہ محمد کو پیغام دیتی ہیں پڑھتا اڑ دو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں چھکا دو میرے بھائی آج دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے لوگ کیاتے ہیں ڈگڑیاں بڑھ گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بیوں کا ہجاب اتر گیا سڑکیں بھی پھر گئیں میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں ہر جگہ بی بی آگئیں بینک میں عورتیں آگئیں پلازوں میں عورتیں آگئیں دفاتر میں عورتیں آگئیں جگہ 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 گناہ کے یڈے قائم ہو گئے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بی بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تارتا ہے وسوس آندوزی کرتا ہے عورت نازک ہوتی ہے عقل کی عادی ہوتی ہے اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں پاکستان کا تجدیہ نگار کہتا ہے اگر سو فیصد پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکیں اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیاں مجبور کرتی ہیں ساٹھ فیصد ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے کمزور عقل ہوتی ہے اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں اُلہ جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ جالی نکا ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے وہ بیٹی جو کالیس چنگل میں پھس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی ساری زندگی کا دھبہ لگا کے گھر بیٹھ گئی لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے بیٹیو تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے بہنو تمہاری عزت سے کھلوار ہو رہا ہے تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں کرایا جا رہا ہے تم سمجھیں ہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے آؤ در رسالت محب پہ آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ میرے عبیب نے فرمایا جس بی بی میں چار خوبیاں ہو کتنی ہوں جی یہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کرے میری بیٹی میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے میری بہن میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچہ آمین کہی ہے سب میں چار خوبیاں اللہ کرے بھار جائیں چار خوبیاں میرے عبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو رازی کرنے والی ہو تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال لگتی ہو حرام میں نہ پڑتی ہو جو تھا فرمایا پڑھتے کی پابند ہو فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اسے حساب ہی نہیں لیتا اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے جو پڑھتے کی پابند ہو خامن رازی ہو محرمات سے بچتی ہو فرمایا وہ بی بی اللہ تعالیٰ اس سے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے رب حساب نہیں پوچھے گا اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے مائے بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائے اللہ کرے ہم سب کے گھر میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے بغیر حساب بھی جنت میں جائے پھر انہیں پردے کا پابند کرو پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ پھر انہیں حرام سے بجنا سکھاؤ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا عصوہ نور سکھاؤ پھر انہیں حضرت عائشات کی صیرت پڑھاؤ پھر حضرت خدیجہ ترکبرا کا طریقہ بتلاو پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناو اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے آدمیں ایک برکہ بھی ہو ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو امبہ کو کہے امبہ یہ چادر رکھ اس سے نکاب اوڑ کے نکلنا اللہ کرے چودری صاحب سرپانچ صاحب کی پنچائت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آکے کہے میں بی بی نہیں رکھ سکتا یہ پردہ نہیں کرتی یہ کہی مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے اللہ کرے شور اس طرح کا غیرت مند بنے وہ کہے خبردار خبردار اگر تو دروازے سے نکلی امام اعلی سنت مجتدین و ملت میرے اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہا حضرت جی بی بی ناد پار سکتی ہے فتاوہ رزویہ کی جودویں جلد بی بی ملاد پار سکتی ہے ملاد اللہ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پار رہی ہو ناد پار رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گی بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ یہیہ بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا مندہ بی بی دیکھی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہے ہیں دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں میں نے کبھی برگے میں چھپیوی زینب بھی نہیں دیکھی برگے میں چھپیوی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جنابِ علی المرتضاء کے بھائی تھے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں طبیب کے پاس لے جاؤں تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے تو حضرت عبداللہ جعفر تیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطبہ کی بیٹی شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی اگر تو چلی گئی فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشریعت ہے تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پر برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی میرے بھائی یہ اسوائے نور ہے یہ اسوائے حسنہ ہے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عاشر صدیقہ حضرت سودا جناب عفصہ اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کے طرف مہ کر کے بیٹھتی تھی دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کے طرف بیویوں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کے جانب مہ کر کے بیٹھتی تھی لوگ پوچھتی بیویوں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو مہ کرنے کا مطلب کہتی ہو سکتا ہے کچھ ہاتھ پہ چڑے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چیہرہ نظر نہ آئے اسے پھر بھی ہماری ہمارا چہرہ نظر ہم اپنے گھر کی اندر بھی پبند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئیں خدا رہا بڑے پیسے زندگی میں لٹائے ہیں ایک ہزار ڈیر ہزار برکے میں بھی خرچ کرو وہ گھر لے جاؤ وہ امہ کو بھی دو بہن کو بھی دو بیوی کو بھی دو اس کو کوئی پہل لے اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پڑھدہ کرے گی تو تیرے آنگر میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ اس سنت پر چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگر میں آئیں گی خدا رہا خدا رہا میرے بھائی آج یہ نیت کرو یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پبند بناو اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سمریں گے کئی دگا پہ نور پھیلے گا اے عرشق مالک اے میرے معبوب کے خدا تجھے واسطہ ہے میرے معبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا اے اللہ اتنا کرم برسا اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے میرے وطن کی ماں مہنے بچیاں یہ سمجھ جائے کہ ماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے بھرکے میں ہے حضرت عائشہ کے پردے میں ہے سیدہ خدیجہ تلقبرا کے ہجاب میں ہے اللہ کرے یہ سمجھ جائے اور یہ جب بھی سجدہ کریں تجھ سے حیائی مانگیں یہ تجھ سے جب بھی سجدہ کریں یہ تجھ سے اپنے لیے چادر تطہیر اور پردہ تنویر ہی مانگیں اللہ کرے مجھ بے عمل کی موں سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اتریں اور پھر دنیا کے اندر یہ رواج عام ہو کہ ہر کوئی پردہ کرے ہر کوئی باپردہ ہو جائے اے اللہ تو تاثیر نازل فرما اے اللہ تو عمل کی دولت نازل فرما میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی چار بیٹیاں ہو یا چار بہنیں اس کے ذمہ لگ جائیں والد بوڑا بیمار ہو جائے یا انتقال کر جائیں چار بیٹیاں یا چار بہنیں اس کے ذمہ داری میں آ جائیں وہ انہیں پڑھائے اچھا عدب سکھائے عزت کے ساتھ رخصت کر دے محبوب نے فرمایا جس طرح میری یہ دو انگلییں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا سیابی نے ارش کی حضور اگر بیٹیاں چار نہ ہو تین ہو فرمایا اللہ پھر بھی یہی درجات آ کرے گا ایک سیابی نے کہا حضور اگر دو ہو تو میرے قریب نے فرمایا بھائی اگر ایک بھی ہو تو اللہ پھر بھی یہی شان عطا فرمائے بیٹی کو میرے معبوب نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں باپ کو کہ جب گھر میں توفہ لے کے آئے بیٹا بھی بیٹا ہو بیٹی بھی بیٹی ہو تو پہلے بیٹی کو دے میرا حکم ہے باپ کے لیے بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو جب دینے لگے تو پہلے بیٹی کو پہلے دے اس کو پہلے عطا کرے اس کے ساتھ پیار زیادہ کرے بیٹی کو عزت دی میرے حبیب کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے ذہن میں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اللہ جانے کیا بنے گا میرے کریم رسول نے فرمایا رب کریم حضرت جبریل کو بیجتا ہے بیٹی کے سرانے کھڑے ہو کہتے ہوں بیٹی کے باپ فکر نہ کرنا اس کے معاملے میں اللہ تیری مدد فرمائے گا رب تیری مدد کرے گا اس کے معاملے میں جب بیٹی آتی ہے میرے بھائی یہ عزاز میرے رسول نے عطا فرمایا بہن کو بیٹی کو اور بات بیوی کی آئی میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں صدقے نہیں کر سکتا سخاوت نہیں کر سکتا جب سخاوت کی فضیلتیں سنتا ہوں دل میرا بڑا چھٹکیاں لیتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اللہ کا رسلے میں دیتا حضور نے فرمایا تو حلال کی روزی کم آ کے اپنی بیوی کے موں میں لکمہ دے اللہ تجھے سخاوت کرنے کا درجہ تا فرمائے گا اللہ تجھے بڑی بڑی سخاوت کے درجے اللہ تجھے دے گا تو اس کی اور کیا لفظ ہے حدیث پاک میں خیرکم خیرکم لے اہلی بہانا خیرکم لے اہلی فرمایا حاجی بھی اچھے نوازی بھی اچھے صوفی بھی اچھے درویش بھی اچھے ساری اچھے لیکن میں سب سے زیادہ اچھا اسے سمجھتا ہوں جس کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ نرم رویہ جس کا اپنی بیوی اور کیا ارشاد فرمایا فرمایا وہاں نہ خیرکم لے اہلی گھر جا کے بتا کر لو میری نو بیویاں ہیں اس وقت جو موجود ہیں فرمایا میرا ان سب کے ساتھ سلوک اچھا ہے ساری میرے سلوک سے مطمئن میرے باہی حضور نے عزاز دیا بہن کو بیٹی کو بیوی کو عورت کو اور ماں کے معاملے میں تو کمال کر دی میرے قریب نے فرمایا جنت تھی سات آسمانوں کے اوپر صدرت المنتحہ کے پاس میرے محبوب فرماتے ہیں جب رب نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں نے وہ جنت وہاں سے کھینچی اور ماں کے قدموں کے نیچے لاکھ راکھ دی وہاں سے کھینچ کے غوث و زماء قطبو درام محدس اعظم مفسر اعظم شیخ الکل شیخ طریقہ ولی وقت دی اگر جنت اس نے ڈھونڈنی ہوگی تو اسے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی اتنا بڑا عزاز بھی کو دے گا اتنا بڑا عزاز بھی کو دے گا جو میرے رسول نے عطا فرمایا ہے ماں ماں ہوتی ہے وہ ولی وقت کے لیے غوث وقت کے لیے بھی اگر اس نے جنت لینی ہے تو اسے ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی میرے رسول پاک علیہ السلام نے عورت کو عزاز دیا فضیلت دی عظمت اتا فرمائی اور ایسے نہیں رکھا عبی بی کو میرے عبی بی پاک نے فرمایا جب عورت کی پیٹ میں بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا تو اللہ اسے اتنا ہی سواب دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو سواب اتا فرماتا ہے اور اگر دورانے ولادت عورت انتقال کر جاتی ہے فوت ہو جاتی ہے تو میرے عبی بی نے فرمایا وہ ایسے نہیں گئی وہ اپنے بچے کے ولادت کے موقع پہ گئی ہے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ دا فرمائے گی ہر موقع پہ بی بی آزر خدمت ہوئی نبی پاک نے فرمایا جو آدمی ازان سنے اور جس طرح معظم کلمے کہے اسی طرح کے کلمات دھرائے تو اللہ تعالی مردوں کو ایک لاکھ نیکی کا سواب دے گا آزان کا جواب دینے بی بی آگئے کہنے لگے حضور یہ تو مردوں کا سواب ہے تو ہم تک پیچھے رہ گئی میرے عبی بی نے فرمایا گھروں کے اندر رہنا آزان کا جواب دینا مردوں کو ایک لاکھ نیکی ملے گی تمہارے نبی کا وعدہ ہے تمہیں دو لاکھ نیکی آتا فرمائی جائیں تمہیں ڈبل سواب ملے گا شرط کیا ہے گھروں کے گھروں کے قرآن مجید سورہ احضاب آیت نمبر تیتیس اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّا اے میرے محبوب کی ازواج یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام منا کہا اے بی بی او اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو کہاں رہو گھروں کے بی بیوں کو نا بی بیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہتے ہیں لو مولوی دکھیانوس ہو گیا ہے یہ صوفی دکھیانوس ہے یہ کہتے ہیں بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے پڑھتا تو قید کا نام ہے وہ گھر کے اندر قید بی بی صرف ماں بان سکتی ہے وہ وزیر مملکت نہیں بان سکتی وہ صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بی 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 بان سکتی ہے وہ وزیر نہیں بان سکتی بی بی صرف بین بان سکتی ہے وہ صدر نہیں بان سکتی پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاو آج تا کتنی بیبیوں کو صدر بنایا ہو بتلاو کتنی بیبیوں کو صدر کیا تماشا ہے دھوکہ دیا عورت کو اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آگئی ہے عورت وزیر نہیں بان سکتی بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی قدین ہے اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں اس وقت جو لندن کی قدین ہے اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا اس کی بیبی کی سگی بہن کلمہ پڑ گئی سگی بہن کلمہ پڑ گئی اس سے بیبیوں نے پوچھا تُو کلمہ پڑ کیوں کلمہ پڑ گئی ہے کیا جیس بساندہ ہی ہے تجھے اسلام میں تو کہنے لگی جو پڑدہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پڑدہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بیبی فاطمہ کے بتائے ہوئے پڑدے میں ہے یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت اس نے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے پڑدے کی اہمیت میں دو جلدوں میں ہمارے ہاں مشیبت بنی ہوئی ہے عورت ان کے چکر میں آگئی ہے وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں وہ بیبی جو گھر میں بیٹی تھی تو میں نے کہا کہ وقت دکا ولی گوز کتب اس کو کم تھا کہ جا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ وہاں تجھے جنت ملے گی وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور میند کی کمائی کمائے کے لائے تھا اس کو حکم تھا کہ پہلا لکمہ بیٹی کے موں میں دینا بہن کے موں میں دینا اور وہ خامج اس کو حکم دیا گیا تھا کہ تُو باہر سے تھک کے آیا ہے چور ہو کے آیا ہے اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو منینے کے حبیب نے کتنا کتنا نرمی دی بیویوں کے عقمے فرمایا یہ عورت ٹیڑی لکڑی ہے اسے اللہ نے اکل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے اگر کبھی بگڑ جائے تو تُو نرمی کا مزہرہ کر ٹیڑی کے ساتھ ہی گزارہ کر اللہ تجھے عجی عظیم اتا فرمائے گا میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی کتنی فضیلت دی کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی اور عورت کو کہا جاتا ہے تو باہر نکل کر باہر آ باہر آ دیکھتے رہے لیے چھڑ گیا میرے دل دا جانی تھی میں ککھا وانگر رول گئی پھلو نالو میری نازک جندڑی جیڑی وچ کنڈے آ دے تل گئی